اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ سے آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہند کے تنتر کی ایک نئی قسم کو میں نے آپ کو سلسلہ وار ہند کے تنتر کی بہت ساری ویڈیوز بتائیں بہت ساری ویڈیوز میں بہت کچھ بتانے کی کوشش کی اور اس میں کچھ ویڈیوز بہت زیادہ طویل بھی ہوئیں کچھ ویڈیوز بہت زیادہ لمبی بھی ہوئیں اس کے لئے میں معذرت خواہ ہوں آج کی ہماری انتہائی مختصر ترین نشست کے اندر میں ایک چیز آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ تانترک نشے کا استعمال کیوں کرتے ہیں تانترک نشہ آور ہند کے تنتر میں نشہ آور چیزوں کا استعمال یا تانترک یا جادوگر نشہ آور چیزوں کا استعمال کیوں کرتا ہے دیکھیں یہ جو تانترک لوگ ہوتے ہیں جو تنتر کرتے ہیں جو جادو اٹونا کرتے ہیں کسی بھی شخص پر کوئی صفلی گرگ کوئی کریا کرتا ہے کوئی صدھی اور سادھنا کرتا ہے کسی بھی شخص کو جو اینا پریشان کرنے کے لئے تو جادو اپنے اندار ایک بہت بڑی وساطت کو رکھتا ہے یہ ایسے نہیں ہو جاتا اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے اس زمانے کے اندر کوئی بہت بڑی ارجہ رکھنے والا شخص اس وقت اس کائنات میں اگزیسٹ کرتا ہو خشاز اور آذر کچھ ایسے لوگ ہیں باقی تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن اکثریت میں وہ جھوٹ بولتے ہیں اچھا ہمارا جو ٹوپک ہے آج کا کہ تانترک یا جادوگر نشہ آور چیزوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں جو جادوگر ہیں وہ سب سے زیادہ گانجہ پیتے ہیں چلم پیتے ہیں بیڑی پیتے ہیں چائے بہت زیادہ پیتے ہیں اور شراب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں وہ لوگ اچھا ایسا وہ کس لیے کرتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا کرنے سے ان کو کیا فائدہ ملتا ہے کیا آیا یہ چیزیں وہ اپنے ذاتی لذت کے لیے ایسا کرتے ہیں یا کہ حقیقت میں جادو کے اندر ان چیزوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے آج ہم اس چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں وہ عموماً اپنے گھر سے ان کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ لوگ اپنے گھر کو تیاغ دیتے ہیں تیاغی تیاغی بابا جو تیاغ کا لفظ ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا اپنے سارے اساساجات ضروریات کی اساساجات کی چیزوں کو چھوڑ دینا تو ان اساساجات میں کہیں نہ کہیں ایک اسائش یہ بھی ہے کہ دنیاوی جو لذات ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا دنیاوی لذات ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ازواجی تعلق سیکس یہ بھی ایک لذت ہے جسمانی لذت ہے اور تانترک جو ہوتے ہیں وہ اپنی تنتر ویدیا کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنے مایاوی جادو کو بڑھانے کے لیے شیاتینی جادو کو اروج پر پہنچانے کے لیے وہ لوگ جو ہے نا باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو ایک کٹھور تپسیہ میں سے بزارتے ہیں جب بھی کوئی شخص بابا بنتا ہے سادھو بنتا ہے سنیاس لیتا ہے جادوگر بنتا ہے اوگھڑ بابا بنتا ہے کپالی بابا بنتا ہے تیاغی بنتا ہے سنت بنتا ہے گیانی بنتا ہے یوگی بنتا ہے تو یہ بہت ساری شکلیں ہیں جادوگروں کی ہند کے تنتر کے اندر تو لازمی طور پر کہیں نہ کہیں ان کو ان کا نفس نفسانی خواہشات پیدا کرتا ہے جسمانی لذات کی طلب کرتا ہے انسانی جسم کے اندر جو میل ہارمون ہے وہ اپنی طلب کرتا ہے اپنی غزا کی اور انسانی جسم کی لذت کی جو غزا ہے وہ سیکس ہے ازواجی تعلقات ہیں تو وہ لوگ اس ازواجی تعلق کی بھوک ان کو فیل نہ ہو دا سیکس اس دا سیکنڈ ہنگر آف یومن کیونکہ اس کو انسان کی دوسری بھوک کہا گیا ہے تو لازمی طور پر جس شخص کے اندر بھی میل ہارمون بنتا ہے جس شخص کے اندر ٹیسٹوسٹیرون بنتا ہے یہ جو ایک جو یہ کیمیکل ہے یہ یہ جو ہارمون ہے یہ سیکس کی طلب کرتا ہے اور تانترک ایسا قبیلہ ہے کہ ایک سارے ہی سیکس کے ساتھ عملیات کرتے ہیں جو انتہائی غلیظ ترین جیسے کرن پساچنی کا جادو ہے اس میں ہے ہی ساری غلازت جیسے کوئی اور خونی خبیص ہو گیا تو اس کے علاوہ شروع میں یہ لوگ جو ہے نا کچھ عرشہ تک اور کچھ ایسے بھی یہ اس کی نا مختلف ٹائپس ہیں جادو کی مختلف ٹائپس ہیں ایک جادو ایسا ہے جو بالکل ازواجی تعلق قائم کر کے گندگی کر کے گندگی کھا کے ہوتا ہے اور ایک جادو ایسا ہے کہ جس میں جو جادوگر ہے وہ اپنے جسم سے سیمن کو نہیں خارج ہونے دیتا اور اپنے اندر کی سیکس کی بوک کو ختم کرنے کے لیے مختلف طور طریقے کرتا ہے جیسے ایک اگھوری ہوتا ہے تو جب اگھوری کو جو ہے نا وہ دی جاتی ہے اس کو باقاعدہ طور پر تعلیم دی جاتی ہے اس کو دکشا دی جاتی ہے اس کو تو اس وقت باقاعدہ طور پر کچھ اگھور کی ایسی قسمیں ہیں کہ جس میں اگر وہ خاص قسم کا سنیاس یا خاص قسم کا اگھوری جادو سکھانے سے پہلے وہ لوگ انسان کو اس جادوگر سکھنے والے نو معلود نئے نوجوان کو نئے یوہاں کو اس کی نص بندی کر دیتے ہیں جو پرانے تپسوی ہیں ان کو پتہ ہے ازائے تناسل کی وینوں کا وہ ان وینوں کو اس خاص انداز میں کھینچتے ہیں کہ وہ وینیں ٹوٹ جاتی ہیں جس سے پھر ان کو کسی بھی طرح کی ازواجی تعلق کی لذات بھی فیل نہیں ہوتی اور ازواجی تعلق کی بھوک ہی نہیں لگتی ان کو ایک تو یہ وے ہے دوسرا وے یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ بے تہاشا جو ہے ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں ایسی منشیات بھری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ایسی گندی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ان کو سیکس کی بھوک نہ لگے جس سے ان کو سیکس کی بھوک نہ لگے ٹھیک ہے جو جادو گر جادو کو بڑھاوا دینے کے لیے جادو کا استعمال کرتا ہے جادو میں نشاور چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کا بیسک مقصد صرف اور صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ خاص قسم کا ایسا جادو ہے کہ جو جا کے سوری وہ خاص قسم کا ایسا نشا ہوتا ہے جو جا کے انسان کے برین کے اندر جو ازواجی تعلق کی سیکس کی میل ہارمون کی جو جسمانی لذات ہوتی ہیں اس کو فیل کرنے کی طاقت کو بھی کم کرتا ہے وہ نشا اور ازواجی تعلق قائم کرنے کی میل ہارمون کی سیکس کی ازواجی تعلق قائم کرنے کی جو خواہش اور طلب ہوتی ہے وہ اس کو بھی جا کے نہ صرف کم بلکہ بلکہ ختم کر دیتا ہے اسی لئے تانترک لوگ بیڑی پیتے ہیں چلم پیتے ہیں گانجہ پیتے ہیں نشا کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں سمجھتے نہیں بلکہ حقیقت ہوتا ہے یہ تانترک لوگ جو نشا کرتے ہیں وہ نشا اپنے ذاتی سواد کے لئے نہیں کرتے اپنی ذاتی خواہش کے لئے نہیں کرتے جادوگر لوگ صرف اور صرف نشا اس لئے کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہیں ازواجی تعلق پیدا کرنے کی خواہشات ہیں جو میل ہارمون اپنی طلب کرتا ہے سیکس کی ازواجی تعلق کی تو تاکہ وہ نہ پیدا ہو اس اپنی جنسی قوت کو دبانے کے لئے وہ لوگ گاجہ پیتے ہیں وہ لوگ بوٹی پیتے ہیں جسے بھنگ کہتے ہیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور انسان کے برین کے اندر جا کر شانتی پیدا کرتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تانٹرک لوگ بہت زیادہ نشا کرتے ہیں چرس پیتے ہیں یا ماذا اللہ دوسری بہت ساری چیزیں الکوہلک چیزیں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اچھا میں یہاں پہ بتاتا چلوں اسلام میں ہمارے مذہب میں ہر طرح کا نشا جو ہے وہ حرام ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر طرح کے نشے کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ اس کی اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس پر باقیدہ طور پر وعیدے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت نے باقیدہ طور پر اس کی سزائیں مقرر کی اسلام نے حضور نے باقیدہ طور پر وہ سزائیں لاغو کی وہ سزائیں جو ہے نا مرتب کی نشا اور چیزوں پر تو میں کسی بھی طور پر نشا کو بڑھاوا دینے کیلئے نہیں یہ ویڈیو بنا رہا ہمارا مقصد صرف اور صرف اس ویڈیو کو بنانا اس لئے ہے کہ جو تانترک لوگ ہیں وہ نشے کا استعمال صرف اور صرف اس لئے کرتے ہیں تاکہ ان کے جسم کے اندر ازواجی تعلق کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جو ہیوانیت کی بھوک ہے وہ کم ہو اور تاکہ وہ وہ اپنے تنتر میں آگے بڑھ سکیں کیونکہ جب انسان کا سیمن زائے نہیں ہوتا تو سیمن کی بھی ایک اورجہ ہے جب وہ اپنے جسم میں اس کو سٹور کرتا ہے جس کو بھرم چاری کہتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑی شکتی بیدار ہوتی ہے جس اورجہ کو جس قوت کو وہ پھر اپنے جادو کو آگے بڑھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک تو یہ چیز آج کی ویڈیو میں ہم نے دو چیزیں سیکھی کہ تانترک لوگ جادوگار لوگ خصوصا ہند کے تانترک نشے کا استعمال کیوں کرتے ہیں اس میں پہلی چیز کچھ تانترک کچھ سادو کچھ تپسوی کچھ گیانی ایسے ہیں جو بلکل جیسے ہی سنیاز دھارن کرتے ہیں تو وہ اپنے ازائے مخصوصہ کی خاص وینوں کو کاٹ دیتے ہیں کھینچ کے ایک خاص انداز میں وہ ان کے پرانے بڑھے سادووں کو پتا ہوتا ہے اس ٹرک کا وہ ٹرک اپلائی کرتے ہیں جس سے عمر بھر کے لیے وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر میل ہارمون پیدا نہیں ہوتا ان کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہی نہیں ہوتی ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جسم کی سیکس کی طلب کو ختم کرنے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اس لیے تاکہ اپنی شیعتینی چیزوں کو آگے بڑھا سکیں تنتر میں وہ اچھ کوٹی تک پہنچ سکیں صرف اور صرف اس لیے نہ کہ وہ اپنے سواد کے لیے اور کچھ دھونگی لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے اپنے غموں کو بلانے کے لیے یا بہت سری چیزیں کرنے کے لیے وہ لوگ اپنی ذاتی خوشی کے لیے جو اینا نشہ کا استعمال کرتے ہیں آخر میں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اسلام میں ہر طرح کے جادو کو کرنے اور کرانے والا کافر ہے اور اسلام اس کی ممانیت کرتا ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ویڈیوز بنانے کا یہ ہے کہ ہم جادو کو جادو گروں کو ایکسپوز کر سکیں تاکہ ہم لوگ ایسی چیزوں سے بچ سکیں اور ایسی لوگوں کے پاس جا کر اپنی عزت اپنا پیسہ اور اپنے وقت کو بچا سکیں اپنے ایمان کو بچا سکیں تو بہت شکریہ السلام علیکم